بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بچو خوش خطی صفحہ نمبر چودہ کھولنا ہے آپ نے آج ہم لکھیں گے واؤ، ہے، ہے اور حمزہ واؤ لکھنے کے لئے آپ نے رے، اڑے، زے، یہ کی شکل کو ذہن میں لانا ہے ٹھیک ہے تو واؤ لکھنے کے لئے آپ نے سب سے پہلے رے کی شکل بنانی ہے یوں اس طرح اور اس کو اندر سے گول کر دینا ہے یہ بن جائے گا واؤ پھر دیکھئے ایسے یہاں ٹچ کیا لائن کے ساتھ آنکھ بنائی اس کی بلکل بند اور یہ بن گیا آپ کا رے، ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم لکھیں گے ہے، دال کی شکل ذہن میں رکھئے گا، یہاں سے گولائی میں لے کر آئیں گے، یہاں ایسے اور پھر لائن کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے گولائی میں ہی اوپر یہاں پہ اس کو جوڑ دیں گے، ٹھیک ہے دال کی شکل کی طرح گول یہاں سے ٹچ کیا اور ادھر جوڑ دیا ٹھیک ہے، یہاں سے گول لے کر آئیں گے اور لائن کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے یہاں جوڑ دیں گے یہ بن جائے گا ہے اب اس کے بعد دو چشمی ہے جو کہ پھول کی پتیوں سے ملتی جلتی ہے اور یہ پتیاں پہلی لائن کے اوپر تقریباً لیٹی ہوئی ہوتی ہیں کچھ یوں اور پھر دوسری لائن یوں اور اس کو اندر سے اس کی آنکھیں دونوں بند ہوں گی ٹھیک ہے، یہ ہے دو چشمی ہے ٹھیک ہے، چشم آنکھ کو کہا جاتا ہے اس کی چونکہ دو آنکھیں ہیں اس لیے سے دو چشمی ہے بولا جاتا ہے پھر دیکھئے یوں لائن کے ساتھ ٹچ کریں گے پھر یہاں سے یوں اور اندر اس کے آنکھ بنا دیں گے دو آنکھیں بن جائیں گے یہ بن جائے گا ہے اس کے بعد ہے ہمزہ آئین سے ملتا جلتا ہے ہمزہ تھوڑا سا سی کی شکل بنائیں گے یہاں سے باہر لے کر جائیں گے اور پھر نیچے لائن سے تھوڑا سا نیچے لے کر آئیں گے پہلی لائن سے پھر دیکھئے گا سی کی شکل بناتے ہوئے باہر نکالا اور پھر لائن کے ساتھ ٹچ کر دیا ہے یا تھوڑا سا نیچے لے آئے ٹھیک ہے یہاں سے آئین کی شکل کا ہوگا حمزہ اور یہاں نیچے لائن سے تھوڑا سا باہر آئے گا یہ ہے حمزہ اس کے بعد ہم لکھیں گے لام اور علیف یہ لام کی آدھی شکل ہے ٹھیک ہے پورا لام نہیں ہے پورا لام تو اس شکل کا لکھا تھا نا ہم نے تو ہم نے یہاں پہ پورا لام نہیں لکھنا بلکہ آدھا لام لکھنا ہے اور اس کے اوپر علیف کو جوڑ دینا ہے اس طرح لکھیں گے علیف کی شکل بناتے ہوئے لائن کے ساتھ ٹچ کریں گے پہلی لائن کے ساتھ یہاں پہ چھوڑ دیں گے اب علیف سے تھوڑا سا نیچے ہلکا سا نیچے سے یہاں سے علیف لے کر آئیں گے بلکل سیدھا اور یہاں اس کے آخری کنارے سے تھوڑا سا پہلے لائن کے ساتھ ٹچ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہے لام اور علیف پھر دیکھئے پہلی لائن کے ساتھ ہی جھوڑیں گے اور یہاں سے یہاں علف لگا دیں گے یہ بن گیا لام اور علف پھر دیکھئے پہلی لائن کے ساتھ آدھا لام بنائیں گے اور اس سے تھوڑا سا نیچے علف لگا دیں گے یہ ہے لام اور علف اس کے بعد ہم پریکٹس کریں گے چھوٹیے کی چھوٹیے کے شروع میں بھی ہم ہلکا سا سی بنائیں گے یہ تھوڑا سا انگلیش کے حرف اس سے بھی ملتا جلتا ہے ایس سے بھی ملتا جلتا ہے اور یہاں سے ہلکا سا سی بناتے ہوئے پھر ہم نیچے سے وہی گول شکل بنائیں گے یہ دیکھئے ہلکا سا کر دیا پھر یہاں سے ہلکا سا موڑا دوسری لائن کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے یہاں اسے ختم کر دیا یہ ہے چھوٹی یہ یہاں سے ہلکی سی ایس کی شکل بنائیں اور پھر یہاں لائن کے دوسری لائن سے ٹچ کرتے ہوئے گولائی میں یہاں لے آئے پھر دیکھئے گا اس شکل میں ہم نے چھوٹیے لکھنی ہے اس کے بعد ہے بڑیئے بڑیئے کے لیے یہاں سے ہم تھوڑا سا موڑیں گے گولائی میں نوکے نہیں بنیں گی پھر یہاں لاتے ہوئے یہاں سے بھی گولائی میں موڑ کے پیچھے لے آئیں گے لائن کے بالکل اوپر اور یہاں آخر میں آکے ہلکا آسائے سے آخری کونہ اس کا لائن سے اٹھا دیں گے ٹھیک ہے یہ ہے بڑیئے پھر دیکھئے گولائی میں یہاں سے موڑا پھر یہاں سے موڑتے ہوئے لائن کے اوپر لاتے ہوئے ہلکا آسا آخری کنارہ اٹھا دیا یہ ہے بڑیئے ٹھیک ہے اس شکل میں بڑیئے آپ نے لکھنی ہے ہو گیا اچھا جی اب آپ نے اس کی یہ پہلی تین سطریں اس کولم میں بھی اور اس کولم میں بھی یہ آپ کا آج کا ہومورک ہے ٹھیک ہے یہ پہلی تین سطریں آپ نے لکھ لینی ہیں